نمشکہ دوستو فیش انپو چینل کی اور ایک نئی ویڈیو میں آپ سبی کا سواگت ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو اس پانڈ کے لیے کس طرح سے اس پانڈ کو تیار کیا جاتا ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا اکثر لوگ یہاں پہ گلتیا کر دیتے ہیں جس سے ان کا پانڈ میں اس پانڈ کا جو کونٹیٹی ہے بہت ہی کم ہوتا ہے یعنی ایک باٹی میں جیسے آپ لوگ مان سکتے ہیں ستر سے اسی ہزار بچہ ملتا ہے وہ اپنا فیش پون میں پروڈیکشن کرنے کے بعد کسانوں کو پچاس سے ساٹھ ہزار ملنا چاہیے لیکن ہوتا کیا ہے ان کے جو خود کا گلتیا ہے اس کے بجائے سے ان کا فیش پون میں اتنا بچہ ہو نہیں پتا ہے دس سے پندرہ پندرہ سے بیس ہزار کا بچہ ہوتا ہے تو کیا کیا گلتیاں کسان کر دیتے ہیں جس سے ان کا فیش پون میں اس طرح سے بچہ کا کونٹیٹیٹی جو ہے وہ بہت ہی کم ہوتا ہے تو میں آج کی اس بیڈیو میں وہ گلتیاں بھی بتاؤں گا اور آپ لوگوں کو کس طرح سے اپنا فیش پون کو تیار کرنا چاہیے اس پون کے لیے وہ بھی بتاؤں گا تو دوستو اس پون تیار کرنے کے لیے سارا کھیل جو ہے وہ فیش پون کا ہی ہوتا ہے لوگ سمجھتے ہیں اچھا کھانا دینا ہوتا ہے اچھا اچھے سے اپنا فیش پون کا الگ طرح سے کچھ موڈیفائی کر کے تیار کرنا ہوتا ہے تو ایسا کچھ نہیں ہے سمپل سا کچھ طریقہ ہے اسی سے ہی اپنا فیش پون میں سپون کا اچھا کھا سا پروڈکشن ہو جاتا ہے لیکن گلتیاں جو کرتے ہیں وہ کسان سب کچھ تیار کرنے کے بعد ہی کر دیتے ہیں تو سب سے پہلا گلتی جو کسان کرتے ہیں وہ ہے پورانا فیش پون میں سپون چھوڑ دینا کئی بار ایسا ہوا ہے میرے پاس کسان آتے ہیں سپون لیتے ہیں پھر بولتے ہیں کیسے اس کو چھوڑا جائے تو میں جب ہی پوچھتا ہوں آپ کا پون تیار ہے وہ اکثر ہی بولتے ہیں ہاں میرا پون تیار ہے پیسلے سال کا جو فیش پون ہے اسی میں میں چھوڑ دوں گا اس میں بارا سائز کا مشلیاں بگرہ سب کچھ ہے اسی میں چھوڑ دوں گا جتنا بچہ ہو جائے گا اسی میں ہو جائے گا تو سب سے پہلا گلتی یہ ہے کی پورانا پون میں بچہ چھوڑنا یہ سب سے بڑا گلتی ہے اور اس میں دوسرا دوسرا مشلی ہے اس کے ساتھ اگر کوئی سپون چھوڑتا ہے تو اس میں پوڈکشن میں میرا ماننا ہے جیرو کے برابر کئی بار کچھ ہو جاتا ہے لگ کتھو ہو جاتا ہے کچھ بچہ ہو جاتا ہے لیکن یہ صحیح طریقہ نہیں ہے تو جب بھی آپ سپون تیار کریں اس چیز کو آپ ہمیشہ دھیان میں رکھیں پورانا بالا فیش پون کو استعمال نہ کریں تو یہ گیا پہلا گلتی دوسرا گلتی جو کرتے ہیں وہ فیش پون تیار کرنے کے بعد فیش پون تیار کرنے کے بعد دو کیا کرتے ہیں سب سے پہلے پانی ہونی سکھا لیتے ہیں سب کچھ کر لیتے ہیں پھر وہ اس میں کچھا سرسوں کا کھلی کا استعمال کر دیتے ہیں اور ساتھ میں گوبار اور خات کا بھی استعمال کر دیتے ہیں انہیں لگتا ہے اس طرح سے اگر ہم فیش پون کو تیار کریں گے تو اس میں جو سپون چھوڑیں گے اس سپون میں کافی گروہ ہو جائے گا تو جلدی سے جلدی مجھے میرا مسئلیاں بری ہو جائے گے تو یہ دوسرا گلپ یہ اس طرح سے اگر آپ لوگ یہ سپون کے لیے بلکل ہی صحیح نہیں ہوتا ہے جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں سرسوں کا کھلی میں ایک طرح کا جہر رہتا ہے جس کا نام ہے گلوکوسینولیٹ یہ جہر پانی میں ادھک ماترہ میں گھننے کے کارن پانی میں جو پی ایچ ہے وہ خراب ہو جاتا ہے جس سے سپون ترنتی مر جاتا ہے تو یہ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے کچھا کھلی کا اپنا فیش پون میں استعمال کرنا ساتھ ساتھ جو گوبر استعمال کرتے ہیں گوبر میں کافی ایمونیا بنتا ہے جو سپون کے لیے بلکل ہی صحیح نہیں ہے اور خات میں ایک طرح کا کھار رہتا ہے جو بہت ہی خاراپن ہوتا ہے جو سپون کو گلانے کے لیے کافی ہوتا ہے تو یہ تینوں چیز کا استعمال سپون تیار بالا فیش پون میں کبھی نہیں کرنا چاہیے دوستو بہت سارے کشان بھائی کا مند میں ابھی یہ آ رہا ہوگا آپ بہت سارے ویڈیو میں اس چیز کو دکھایا ہیں جس میں گوبر کا استعمال سرسو کا کھلی کا استعمال خات کا استعمال سب کچھ دکھایا ہیں تو دوستو میں جس کارن سے دکھایا وہ سپون بالا فیش کے لیے نہیں تھا وہ تھا بڑا مچھلی کے لیے یا جو فیش کلچر کرتے ہیں اس کے لیے فیش پون تیار کرنے کا طریقہ اور ایک طریقہ ہے جس میں جو سپون بنانے کے بعد ہم لوگ ٹرانسپر کرتے ہیں یا پندرہ سے بیس دن کے لیے ٹرانسپر کرتے ہیں دوسرا پون میں اس طرح کا پون میں اس سارا چیز کو استعمال کر کے ایک طرح کا پون بنانے جاتا ہے جس میں بچہ چھوڑنے کے بعد یعنی جیرہ چھوڑنے کے بعد کافی گروہ ہو جاتا ہے تو وہ دوسرا طریقہ ہے سپون کے لیے بلکل یہ طریقہ نہیں ہے تو دوستو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں وہ والا طریقہ بھی جانے کے لیے تو اس کے لیے میں نے ایک ویڈیو بنا چکا ہوں میرا چینل پہ ہی ہے یہ رہ بہو تھم لین آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو اس کے بارے میں کافی جانکاری آپ کو پرابت ہو جائے گا تو دوستو یہ تھا کچھ گلتیا جو ہم لوگ سپون کے لیے کرتے ہیں یہ گلتیا آپ لوگوں کو نہیں کرنا ہے تو چلیئے ابھی جانتے ہیں کس طرح سے اپنا فیش پون کو ہم لوگ تیار کریں گے تو اس کے لیے بہت زیادہ بڑا فیش پون کا ضرورت نہیں ہوتا ہے سپون کے لیے بہت چھوٹا سائز کا فیش پون میں ہی کام چل جاتا ہے کیونکہ وہاں پہ صرف 15 سے 20 دن تک ہی آپ اپنا سپون کو رکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلا کام جو کریں گے آپ کو ایک میڈیم یا چھوٹا سائز کا فیش پون لے لینا ہے اپنا مشلی چھوڑنے کا حساب سے تو اس کے لیے سپون کو سب سے پہلے سکھانا جروری ہو جاتا ہے تو دوستو سکھانے کے بعد اس میں بہت سارا مشلیہ ملے گا جو ریجیکٹڈ مشلی ہے چھوٹا سائز کا مشلی ہے اس کو آپ کو نکالنا ہے اس پون میں کس طرح کا مشلیہ نہیں رہنا چاہئے پرانا بھلا یہ نکالنے کے بعد آپ کو کچھ میڈیسن کا استعمال کرنا ہے وہ بہتی سستہ اور آسان سا طریقہ ہوتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے جو استعمال کریں گے بہت سپر کلر ٹین پرسن ah اس کو آپ ایک اکر فیش پون کے لیے 100 ایمیل کا یュز کرنا ہے یہ پھر سے سنیے ایک اکر پون کے لیے 100 ایمیل کا یوز کرنا ہے یہ دو تریقہ سے آتا ہے سپر کلر 10% اور سپر کلر 20 پرسن اگر آپ کو 10% ملتا ہے تو آپ کو 100 ایمیل کا یوز کرنا ہے اگر آپ کو 20 پرسن ملتا ہے تو وہاں پے آپ کو 50 ایمل کا یوز کرنا ہے اس کو یوز کرنے کیا طریقہ یہ ہے کہ اس کو آپ کو پانی کے ساتھ اچھے سے گھول لینا ہے پھر آپ کا سکھا ہوا فیشپون کا تلی میں اس کو اچھے سے یوز کر دینا ہے یہ جو میڈیسین ہے جو کیٹ مکورا کیرہ مگرہ بگرہ ہے یہ سب کو مانے کے لیے کام آتا ہے تو اس طرح سے اگر آپ لوگ اس کو یوز کرتے ہیں تو اس فیشپون میں کسی طرح کا کیرہ مکورا جو بھی ہے یا جھینگا مچھلی چھوٹا چھوٹا ملتا ہے یہ سب مرکے ختم ہو جائے گا دوستو میں اور ایک چیز بتا دوں یہ ویڈیو میں نے پہلے بھی بنا چکا تھا وہ بینگولی میں تھا اس لیے بہت سارے کسان بھائیوں کو سمجھ نہیں آرہا تھا تو وہ لوگ بہت ریکویسٹ کر رہے تھے پھر سے اس کو ہندی میں ریمیک کر دیجئے تو اس کا کچھ فوٹیجز میں نے یوز کیا اسی لیے اس کا قوالیٹی تھوڑا ڈاؤن ہو سکتا ہے تو آپ لوگ ساید میرا بولنے سے ہی سمجھ جائیں گے تو اس کے لیے میں آشا کرتا ہوں آپ لوگ کو کوئی دکت نہیں ہوگا تو دوستو سپر کلر یوز کرنے کے بعد آپ کو چونے کا استعمال کرنا ہے آپ کا فیش پون میں سب سے پہلے چونے کو آپ لوگ فولا لینا ہے اس کے بعد آپ کو اس کا فیش پون میں یوز کرنا ہے اس کا ڈاؤن ہے ایک اکر فیش پون کے لیے پچاس کلو سے لے کے سو کلو تک یوز کیا جا سکتا ہے تو میں یہاں پہ لکھے جو دکھا دیا ہوں وہ وان دیسی میل کے لیے ہے تو ایکر کا حساب میں بول دیا ہوں آپ لوگ پچاس کلو سے لے کے سو کلو تک یوز کر سکتے ہیں تو میرا سب سے بیشت جو طریقہ ہے وہ آپ پچاس کلو ہی یوز کریں وہ سب سے اچھا ہوگا تو دوستو چونے کا استعمال اپنا فیش پون کا تلی میں کر لینا ہے اس کے بعد آپ کو جو کام کرنا ہے وہ فیش پون کا تلی میں بہت سارا کچھرا ہوگا اس کو سفائی کر لینا ہے جیسے پنی بغیرہ ہو گیا گھاس بغیرہ بھی ہو سکتا ہے یہ سارا چیز کو آپ کو سفائی کر لینا ہے یہ سارا کام ہو جانے کے بعد آپ کو اس پون کو چھوڑ دینا ہے دو دن کے لیے دھوپ میں دھوپ میں جب بھی یہ پون کا تلی میں دھوپ لگے گا تو اس کا سٹینڈ جو ہے بہت ہی بڑھ جائے گا اس میں کسی طرح کا جار ایمونیا بغیرہ کچھ بھی ہو وہ ختم ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو اس فیش پون میں نیا پانی دینا ہے ایک دوپ نیو فریش وارٹر کا استعمال کرنا ہے دھیرے دھیرے آپ اس کا بھٹ لیجے گا بھٹنے کے بعد آپ اس سمائے دو دن تو چلا گیا اس کے بعد اور تین چار دن کا سمائے لگ سکتا ہے آپ کو پانی بھٹنے کے لیے ٹوٹرلی ایک ہفتہ میں آپ کا فیش پون بلکل بن کے تیار ہو جائے گا اس پون کے لیے تو دوستو گہرہ ہی کافی میٹرل کرتا ہے اس پون کے لیے اس میں دو سے دھائی فیٹ سب سے بیسٹ رہتا ہے لیکن جب ہی کچھ تھنڈا کا سمائے ہم لوگ سپون کرتے ہیں جیسے ابھی امریکن کا سمائے چل رہا ہے ابھی تھنڈ بھی تھوڑا ہلکا ہے تو اس سمائے آپ زیادہ سے زیادہ تین فیٹ کا پانی رکھیں اس سے زیادہ آپ کا فیش پون میں پانی نہیں رکھنا چاہیے اور دوسرا چیز آپ لوگ جان لیجے میں جس طرح سے فیش پون بنانے کا طریقہ بتایا ہوں تو اس میں آپ کا پانی کا کلر بلکل ہی نہیں بنے گا بلکل ساپ سترہ اور سفید پانی رہے گا اور یہ بھی جان لیجے جتنا سفید اور فریش وٹر رہے گا آپ کا سپون کا پروڈکشن چانس اتنا ہی بڑھ جائے گا بہت سارے لوگ سوچ رہے ہوں گے میرا فیش پون میں کلر نہیں آیا ہے تو اس میں کیسے پروڈکشن ہوگا تو ایسا بلکل ہی نہیں ہے پانی جتنا ساپ سترہ رہے گا فریش رہے گا اس میں اتنا زیادہ بچہ ہونے کا چانس رہتا ہے تو یہ اسی طریقے سے اگر آپ لوگ اپنا فریش پون میں پون کو تیار کرتے ہیں تو زیادہ پروڈکشن آپ کو ملے گا تو یہ جو کچھ فوٹیجز میں دکھا رہا ہوں یہ پورانا ویڈیو کا ہے اور اس میں میں بچہ بنا کے دکھا بھی دیا ہوں اس کا پروڈکشن ریٹ بھی میں آپ لوگ کو دکھا دیا ہوں آپ لوگ چاہے تو یہ ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں تو دوستو یہ سیمپل سا طریقہ سے اگر آپ لوگ اپنا فریش پون کو تیار کرتے ہیں تو اس میں زیادہ سے زیادہ پروڈکشن آپ نکال سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں جتنا جانکاری دے سکتا تھا دے دیا تو دوستو سبسکرائب تو جرور کر دینا ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک بھی کر دینا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیا ایک ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے میں سب رتوچوان آپ لوگوں سے بیدہ لیتا ہوں